نپر شرمہ جیسی بھاشا بولنے والے نوین جندل جیسی بھاشا بولنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان لوگوں پر بھی لگام لگائی جانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں پر لگام لگ گئی لیکن سرکار کو جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان کو سزا دی جانی چاہیے تھی ان کے گرفتاری کی جانی چاہیے تھی وہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے اگلی تک یہ چنتہ کا مشہ ہے گرفتاری ہونا چاہیے نے کاروائی کر دی ہے اب کیا کہنا ہے اس پر آپ کا میں اور اپنی پارٹی کی سکھی صافتی ہے اور انہوں نے سیدھے سیدھے یہ بات کہیں کہ کسی تبیر دھارمک معاملات میں تخل نہیں دیا جانا چاہیے اور سردھرم سنبھاؤ کی بات انہوں نے کی ہے تو اس اس کے لیے ہم ان کے شکر بزار ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کی جو دلازاری کی گئی تھی اس کے خلاف اپنی پارٹی کے لوگوں پر ایکشن لیا پارٹی سے پرطرف کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت بھارتی جنتہ پارٹی کے صدر نے بھی اچھا فیصلہ لیا اور ایک اچھا میسیج دینے کی کوشش کی جس کا سواگت کیا جانا بہت ضروری ہے دوسرے محمد بھاگبت جی کا جو بیان آیا اس کی بھی سراح نہ کی جانی چاہیے یہ الگ بات ہے کہ آنے والا وقت بتائے گا کہ وہ اپنے اس بیان پر کتنے قائم ہیں یا کتنے ایماندار ہیں لیکن جو چیزیں سامنے آئیں ہیں ان کی تعریف کی جانی چاہیے اور ان کو مبارک بات پیش کی جانی چاہیے لیکن ہمارا سرکار سے سرکار کیسی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وقاس رسس نے کبھی یہ بات نہیں کہی بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ بات نہیں کہی بھارتی جنتہ پارٹی گئی ہے نعرہ نیسہ سرکار کا نعرہ ساتھ سب کا ساتھ سب کا وقاس سرکار نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے سرکار نے ابھی تک اپنی پوزیشن صاف نہیں کی ہے سرکار نے ابھی تک ہمیں یہ نہیں بتایا کہ ان کی نیزی سب کا ساتھ سب کا وقاس کی ہے یا نہیں ہے نوپر شرما جیسی بھاشا بولنے والے نوین جندل جیسی بھاشا بولنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں ان لوگوں پر بھی لگام لگائی جانی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ان لوگوں پر لگام لگ گئی لیکن سرکار کو جو فیصلہ کرنا چاہیے تھا ان کو سزر دی جانی چاہیے تھی ان کی گرفتاری کی جانی چاہیے تھی وہ گرفتاری نہیں ہوئی ہے ابھی تک یہ چنتہ کا مشہ ہے گرفتاری ہونا چاہیے جہاں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں کڑائی سے اور ہندو مسلم سے اوپر اٹھ کر انہوں نے کروائی کی ہے اور اس کا بھی سواگت کیا جانا چاہیے تو ہمیں کسی کے لیے دقت پیدا کرنا نہیں میں جو دھرنا کر رہا تھا وہ بھی نہ سڑک پر جنوس مکالنا تھا مجھے نہ سڑکوں پر کوئی دھرنا کرنا تھا مجھے اپنے الگ ایک کیمپس میں اسلامی انٹر کالیج کے فیلڈ ہے اس کیمپس کے اندر دھرنا دینا تھا دھرنا دینا ہے کیونکہ گرفتاری جب تک نہیں ہوگی تب تک ہمارا فیصلہ تنہا میں نے نہیں کیا تھا دھرنا دینے کا باقی لوگوں کا سب کا مشورہ شامل تھا تو اب میں اس سلسلے میں ہماری کل میٹنگ ہے آخری فیصلہ کل ہوگا کہ اس کے بعد ہمیں دھرنے کا اعلان واپس لینا چاہیے یا اسے کنٹینیو کرنا چاہیے یہ فیصلہ ہمارا کارنگی ہے دھارہ ایک سو چوالیس بھی لاغو ہو رہا ہے تو اس میں جیسے دھرنا ہو رہا تو اس میں بھی اس اب پر روک لگی ہوئی ہے کیا کہیں گے میں دھارہ ایک سو چوالیس بھی لے کیا ساہے کانٹوں میں حرصہ ہوا تھا کچھ اگر ذنبیدار اگر سنجیدہ اپنے بڑوں سے بشورہ نہیں کیا ان کی سرپرستی کرنے والا کوئی نہیں تھا تو وہاں جو ہوا پولیس کی لاپروائی کی وجہ سے پولیس کے اگر ذنبیدار روائی کی وجہ سے اور جو کچھ بھی ہوا وہاں پہ کارروائی بھی ایک طرفہ ہوئی ہے یہ اترپردیش سرکار سے میں ایسی اگر ذنبید نہیں رکھتا ہوں کیونکہ تاریخ ایک حق سے نہیں بجتی ہے وہ اپنا احتجاج کر رہے تھے پتھ رہا ہوا اور ایک طرفہ کارروائی ہوئی ایک طرفہ گرفتاری ہوئی ہم اس کی بضمبت کرتے ہیں لیکن ایک لے کے لئے کانپور سے چھوڑی سی بضمزگی پیدا ہوئی ہے ہم ایسی بضمزگی کیونکہ ذنبیدار آدمی جب کھڑا ہوں میں جو دھرنا پردرشن کر رہا تھا میں دیش کے خلاف سرکار کے خلاف نہیں بلکہ اپنے دیش کی حمایت میں اور اس ڈر سے کہ ہمارے نوجوان کیسے بھئی آپ لوگ کچھ نہیں کر رہے ہو تمام لوگ خاموش بیٹھے ہیں اسنا بڑا حادثہ ہو گیا اسنا بڑا کانڈ ہو گیا اور آپ لوگ خاموش بیٹھے ہیں رسول اعظم کی شانگ مستاخی ہو گئے تو مجبور ہو کر لوگ خود نکلنا شروع ہو گئے اور جب خود نکلنا شروع ہو جائیں گے تو وہ بلکل ایسے ہوتے جیسے بیلگام دھوڑا جدرم اٹھا چل دیئے تو میں ان کے غم و غصے کو نکالنے کے لیے اور تمام لوگوں کو مطلب سنگٹھت طریقے سے کہ لوگوں کا اظہار غم اور غصہ بھی ہو جائے اور کہیں انکسہ بھی ہو جائے اور کہیں انکسے تس کی بدمذگی بھی نہ ہو اس لیے میں تو دیشت میں کام کر رہا تھا اور میرا جو کام ہوتا ہے گاندھی وادی سریعت سے میں کام کرتا ہوں اور دیشت میں کام کرتا ہوں اور میرا اگر دھرنا کل مشورہ ہوگا علماء اور ہمارے دانشوار ہندرہ کل تین بجے میٹنگ رکھی ہیں اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا اس کی اطلاع کی پر جائے اگر دھرنا پرزرشن آپ کرتا ہوں دیکھا گیا کہ تھے لے پر پتھر لے کے جائے جا رہے تھے یہ کیسے کی ویڈیو سامنے آئی ہے باقیدہ یہ تھے لے وغیرہ پتھر وغیرہ پتھراؤ جو پرزرشن کاری سے پتھراؤ ان پر کیا گیا میں بتا رہا ہمتالی ایک ہاتھ سے کبھی نہیں بچھتی ہے سالی دونوں ہاتھوں سے بچھتی ہے اور اگر پولیس نے اپنی ذمہ داری ٹھیک سرا وہاں نبھائی ہوتی تو یہ حاصل نہیں ہوتا میری تو براہ راست اس سے بات ہوئی تھی کیا نا ہے کہ اس کا حیات حاش بھی میں نے اس سے منع کیا تھا اور وہ مان گیا تھا اس کے بعد اس کی لیلہ پرشانسل سے بھی بات چیت ہو گئی تھی کمیشنر صاحب سے بھی بات ہو گئی تھی اور اس نے اپنی کال کو واپس لے گیا تھا یہ جو کچھ بھی ہوا ہے پولیس کی لاپروہی اور غیر ذمہ دار روئیے کی وجہ سے اور کہیں نہ کہیں جو مان سکتا ہے اس کی وجہ سے یہ حدثہ ہوا ورنہ برلی میں آپ نے دیکھا ہوگا ساتھ جنوری کس طرح بھاری مجمع تھا اور کتنے شانتی سے تو ابھی بھی وہ لوگ تنہا نہ ہوتے ان کے ساتھ کوئی ذمہ دار آدمی ہوتا تو کانتو میں بھی کوئی حدثہ نہ ہوتا اس لئے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ذمہ دار لوگ ہوں گے ذمہ داری لینے والے لوگ ہوں گے میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ میرے پرگرام میں کہیں کوئی اوچ نہیں سوچتی ہے تو اس کا میں ذمہ دار ہوں میں سم سے پہلے گرفتار ہی دوں گا تو شانتی پور تریٹے سے اور گانتی واضی تریٹے سے ہم آہا شاسن اور پرشاسن کو تکلیف اور پرشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے ہیں لیکن پردرشن نہ کرنا پڑے لوگ کو سا